موسیقی اسلام علیکم ناظرین امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں عملان سلطان آج کے پروگرام میں بھی پچھلے پروگرام کی طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی یونیٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے اجلاس جس میں وزیر اعظم پاکستان شاہد خاکان اباسی نے جس طریقے سے امریکی صدر جنہوں نے بڑا ابحام اس وقت دنیا بھر کے سامنے پاکستان کے حوالے سے پھیل آیا اس کی نفی کس طریقے سے کی پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جتنا اہم پارٹنر ہے اس کے اوپر شاہد خاکان اباسی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا پھر آج کے پروگرام میں ہم ایک نظر ڈالیں گے پہلے جو صورتحال ڈاکٹر ملیحا لودھی نے جس طریقے سے پاکستان میں یونیٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مقدمہ لڑا انہوں نے جس طریقے سے بھارتی بھارت کے جو وہاں پہ حکام تھے ان کے اقابلین تھے ان کو مو توڑ جواب دیا اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وقت دروزبہ دوہزار سترہ کی فوجی مشقیں یہ مشقیں پاکستانی اور ریشن فورسز کے درمیان ہیں اور یہ فورسز کیونکہ دروزبہ جو ہے یہ دوستی کو کہتے ہیں تو دوستی کے اب نئے کون سے باب جو ہے آگے کھلنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک اپنے ملک کے دفاع کو بہتر کرنے کے لیے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ان جو فوجی مشقیں ہیں جنگی مشقیں ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں اس تمام عبور کے اوپر اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعرف کروا تھا چلو میرے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ قمال قاضی صاحب آپ سابق سفارتکار رہے ہیں اور ریشیا سمیت دنیا کے دیگر ممالک پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں مصطفیٰ قمال صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شریک رہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں کرنل رزوان ریٹائٹ بہت بہت شکریہ کرنل صاحب آپ ایک بڑا اہم جز رہے ہیں ہمیشہ سے ہمارے اس پروگرام امن برابری کے ساتھ کا اور آج ہم چاہیں گے کہ یہ دروزبہ 2017 جو ہے اس کے اوپر آپ کی جو ریسرچ ہے کس طریقے سے آپ آج اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ یونیٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں لاسٹ جو ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا وہ شاید خاکان عباسی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو کیا تھا کس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کی حوالے سے انہیں موقع پیش کیا ملیہا لودی آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت جو انڈین موقع ہے جو جس طریقے کی پکچر وہ پیش کر رہے ہیں اور سوشمہ سراج نے جو کچھ وہاں پہ پاکستان کے خلاف حرزہ خسرائی کی تو کیا آپ بھرپور طریقے سے جواب دے پائیں بہت شکریہ پہلی بات دوئی ہے کہ یہ جو یونیٹیڈ نیشن کی یہ والی جو کانفرنس جس میں ملیہا لودی کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ہیومن رائٹس کے اوپر جو تھا یہ سمجھت تھی اور تھرڈی سکس اس کا یہ اجلاس تھا اور یہاں پہ میں ملیہا لودی کو میں تو خیر بہت عرصے سے میں نے ان کے اندر دیکھا ہے کہ میں نے ان کے اندر دیکھا ہے جس لہجے میں اور جس اتضاد کے ساتھ انہوں نے اس کو اجاگر کیا کچھ ملیہا لودی کا جو سوفٹ سائک ایمیج میرے ذہن میں تھا وہ بلکل خاکہ ٹوٹ گیا اور وہ بلکل ایک بولڈ اور بریلنگ لیڈی کی طریقے سے انہوں نے ایک ایک چیز کو اس طریقے سے اس کے عقس کو اس کے سامنے لائے کہ انہوں نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے جو کہ حقیقت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اس سے ایک چیز اور بھی پتہ لگتی ہے اس سے ایک اور بھی یہ کنکلوجن جو ہے وہ ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت انٹرناشنلی اتنا ریلیونٹ ہے اور اتنا ایک الحمدللہ اس کے جو دینے بھی انڈیکیٹرز ہیں ہر لحاظ سے وہ اتنے پوزیٹیو پیرڈائیم کی طرف ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو بھی مندوب ہوتے بھی تھے اگر ایسی جگہ پہ تو شاید وہ اپنی وائس کو اس لیول پہ جا کے اجاگر کرنے سے تھوڑا گریزہ ہوتے تھے کیونکہ جب تک کہ آپ کا گھر مضبوط نہیں ہوگا تو آپ انٹرناشنلی بھی آپ اس طریقے سے تگلے ہو کے جواب نہیں دے سکتے تو اس دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے محسوس کیا کہ الحمدللہ کہ وہ اس لیول پہ جا کے انہوں نے اس طریقے سے جو ہے کاؤنٹر کیا ہے کہ اس کو موتو جواب کہہ لیجئے یا بھرپور جواب کہہ لیجئے یا اس کی بالکل صحیح اقاسی کہہ لیجئے ای ٹھنگ دس از امیزنگ اب بات اس بات کیے کہ خالی جواب دینے سے اور ایک انٹرناشنل ایک ایک وہ ایک کنسنسس بیل کرنے سے وہ تو ہے ہی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے یہ کڑیاں ہیں یہ کڑیاں ہی ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہم ستر سال سے ایک ایشو کو لے کے چل رہے ہیں اور ہمارا پاس کوئی دو رائے نہیں ہی ہم نے اس سے کشمیر ہمارا ایک شہرک ہے اور اس کو ہم نے اس کی لیبرٹی اور اس کی فریڈم کو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کو ایک نہ ایک دن ہم نے اس کو حاصل کر کے رہنا ہے تو یہی چھوٹے چھوٹی کڑیاں جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آگے چل کے منزل کی طرف ہمیں لے کے جائیں گی اور جو ہمارا ایک ultimate aim and objective ہے وہ ہم دیکھیں ہماری دعا ہے کہ یہ ان کو جو اٹروسٹیز چل رہی ہے جو کسیب آبادی چل رہی ہے وہاں پہ اس سے وہ لوگوں کو جو وہاں پہ کشمیر کے جو مسلمین مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کو اس سے آزادی نصیب ہو مصطفیٰ کمال صاحب کیا آپ نے بھی یہ تبدیلی کیونکہ اس تبدیلی کی بڑی بات ہو رہی ہے بڑا ریکنائز کیا جا رہا ہے پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس تبدیلی کو بڑا نوٹس کیا جا رہا ہے نہیں جیسے کرنل صاحب نے کہا بہت صحیح کہا کہ ہم نے ان پاسٹ کم سے کم سے جو انڈیا کی ٹیررسٹ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہیں سارے ریجن میں اس کو کبھی ہائی لائٹ اتنا زور سے نہیں کیا ہے اور وہ ہم پہ ہر طرف اور ہر موقع پہ ہم پہ الیگیشن ٹیررزم کے لگاتے رہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا نے پوری ساؤٹ ایشیا میں جو ٹیررزم کا نہ صرف پاکستان میں مگر چھوٹے ممالک سری لنکا نیپال بوتان اور مالدیز یہاں پر مختلف قسم کے کوورٹ آپریشنز میں اور دہشتگردی کو بھی ساتھ ملاتے ہوئے بہت کچھ کیا ہے یہاں پر صرف پاکستان میں دہشتگردی نہیں کی ہے اور پاکستان میں تو بڑی ایک پروون ہے ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے فیزیکل ایویڈنس ہے مگر اس کو ہم نے کبھی اس کو اتنی زور سے ہائی لائٹ نہیں کیا ہے اور یہ بڑی خوشامت بات ہے کہ اس طفعے ہم نے ہمارے پرائیم منسٹر نے بھی بڑی زوردار سٹیٹمنٹ دی یونائٹی نیشنز میں جنرل اسیمبلی کے سیشن میں اور ملیہ لودھی نے بھی یہ بڑا موت اور جواب دیا سوشی ماسوراج کا ٹھیک ہے جنرل مصطفیٰ کمال صاحب اور کرنل ریزوائن صاحب عبدالنگزرات پروگرام میں شریک ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے درست بعد دوہزار سترہ کی جو فوجی ایکسسائزز ہیں جو پاکستان اور ریشن فورسز کے ساتھ ہو رہی ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنماء لیاقت بلوچ صاحب لیاقت بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو واضح کیا اور اسی اسمبلی میں جو پاکستان کی مستقل مندوب ہے ڈاکٹر ملی حالو دی انہوں نے بڑا قرارہ اور جواب دیا کشمیر کے حوالے سے جو انڈین موقف ہے جس طریقے سے وہ پیش کر رہا اس کو مو توڑ جواب دیا تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ متفق ہیں کہ ان دونوں شخصیات نے پاکستان کے وزیراعظم نے اور مستقل مندوب نے پاکستان کا مقدمہ اس ہائیسٹ فورم پر بہتر طریقے سے پیش کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کور ایشو ہے کنفلکٹ کا اور جب بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے کہ ہمیشہ بھارت ہی ہوتا ہے لیکن اب اس مرحلے پر جو ہے امریکہ جس طرح بھارت کی سرپرستی کر رہا ہے اور یک مشت جو ہے اور یک لخ جو ہے کہ امریکہ نے اپنے تمام ترپتے بالکل بے نکاب کر دیا ہیں تو یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جب کشمیری لازوال قربانیاں دے رہے ہیں بڑی جد و جہد کر رہے ہیں اور جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ وزیر آزم کو خطاب بھی کر رہا تھا اور اپنے ایشوز پہ بات بھی کرنی تھی ہمیں اس بات پر اتمنان ہے کہ ایک طویل مدت کے بعد پاکستان کی حکومت نے گو مگو میں یا ابحام میں کوئی موقع نہیں پیش کیا ہے ایک واضح موقع پیش کیا ہے اور پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اس کی بھی نشان دے گئی ہے اور بھارت جس طریقے سے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس کو بھی بے نکاب کیا ہے پھر جب سشمہ شوراج نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تو انہوں نے بالکل تمام سپارتی آداب کو بھی بلا اطاق رکھا اور ایک تجربہ کار ڈپلومیٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک ایسی روش اور رویہ اختیار کیا کہ جو نرندر مودی کو بھی بالکل پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے لیکن یہ بھی پوری قوم کے لیے باعث اتمنان ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندور ملیہ لودی نے بہت ہی شاندار طریقے سے بہت ہی محسر طریقے سے اور پورے دلائل کے ساتھ کشمیریوں پر انہوں نے والے تمام مظالم کو بے نکاب کیا ہے جس کی وجہ سے بھارت جو ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن وہ الزام تراشیوں پر موجود ہے لیکن وزیر آزم کا خطاب بھی اچھا ملیہ لودی کا جواب بھی مناسب لیکن یہ محض ایک تقریر کے ساتھ تو مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے یا سسمہ شوراج کے تقریر کے جواب میں ملیہ لودی کے ایک موقف کے اظہار سے تو یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کی بالکل ایک کانٹینیوٹی ورقرار نہ رکھیں اپنی ایک واضح پالیسی بننی چاہیے قومی کشمیر پالیسی بننی چاہیے بھارت کے ساتھ جو تعلقات کا سلسلہ ہے اس کی نویت کو بالکل واضح اور دو ٹوک تیع ہونا چاہیے امریکہ اسرائیل اور بھارت کا گھٹ جوڑ جو پاکستان کے لیے ایک بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے اس سوالے سے بھی ہمیں بالکل واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہوگا لیا خط بلج صاحب ملیہ لودی نے ایوان میں پیلٹ گن سے متاثرہ ایک کشمیری لڑکی کی تصویر دکھائی لیکن بابے پر چلا وہ کشمیری لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ ایک فلسطینی لڑکی تھی اور اس پر بڑا شور شرابہ ہوا لیکن اس کے نتیجے میں دنیا اب جس طریقے سے پیلٹ گن کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ پیلٹ گن نامی بھی ایک ہتھیار ہے اور یہ بڑا مولک ہتھیار ہے اور اس ہتھیار سے بینائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور یہ ہتھیار بقاعدہ انڈیا میں یوز کر رہا ہے بھارتی فورسز جو ہیں وہ کشمیر میں یوز کر رہی ہیں نہتے کشمیریوں کو پر یوز کر رہی ہیں دوسری جانب اسے ایک تصویر سے فلسطین فلسطینی عوام کے اوپر جو ظلم کر رہی ہیں اسرائیلی فورسز وہ بھی دنیا کے سامنے آیا تو یہ تو کمال نہیں کر دیا ملیہ لودی صاحبہ نے یہ کیا یہ بلیسنگ ڈیزگائس نہیں ہوئی اس کیس میں پاکستان کے لیے میرا خواہل ہے کہ میں ملیہ لودی نے جو تصویر پیش کی میرا خواہل ہے کہ فلسطینی خاتون ہو یا کشمیری خاتون ہو جس کے چہرے کو پیلٹ گن کے ساتھ اس طرح چھلنے کر دیا گیا ہو بچی کے اس چہرے کو تو اس کو پیش کر دینے میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بھی فلسطین کی بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کشمیر کی بچیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے جو چیز اسرائیل فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اور وہی گن جو ہے اور اس کا وہ تمام حربہ اس کا طریقہ بارداد جو ہے وہ اس وقت نرندر مودی کی سرکار کی سرپرستی میں بھارت جو اس کی افواج جو کشمیر پر ناجائز قابض ہیں وہ وہاں کشمیریوں کے ساتھ یہی مظالم کر رہے ہیں اور یہ جو ہم بالکل نشاندہی کر رہے تھے کہ امریکہ نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا ہے اور اس خطے میں اسرائیل اور بھارت کو آن بورڈ کیا ہے تو یہ بات اور واضح ہو گئی ہے اور جب اب دنیا اور دنیا بھر کے ریسرچ ادارے میڈیا تینک ٹینکس ان چیزوں پر غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بھی اس خطے میں اگر امن آنے کی کوشش کر رہا ہے اگر عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے معاشی ترقی کی طرف پر شربت ہو رہی ہے اگر دہشتگردی کو شکست دینے کے لیے لازوال قربانیاں دی جا رہی ہیں تو اس صورتحال کو بگاڑنے میں جو بھارت کا کردار ہے وہ بہت ہی مکروع ہے اور بہت ہی خوفناک ہے تو لیا خدبلوج صاحب کشمیر پر ایک کنسسٹنٹ پالیسی کیوں نہیں ہوتی ہمارے یہاں کیوں ہر حکومت اپنے اس حوالے سے اپنے حساب سے کشمیر پالیسی کو آگے لے کر چلتی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے ایک جو جو ایک نیشنل پالیسی کشمیر پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور کشمیر کارس کو اس سے نقصان پہنچتا ہے میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی قریب میں ہم نے جو اس سلسلے میں غلطیاں کی ہیں اس غلطیوں کے آزالے کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کی کشمیر پالیسی بننی چاہیے اور پاکستان کی طرف سے سیاسی محاص پر بھی اخلاقی محاص پر بھی اور انسانیت کے ناتے انسانی حقوق کے تحفص کے ناتے کشمیری جو کوئی بلکل ایک جائز بنیاد پر ہیں ان کی مدد کے لیے ہمیں عالمی محاص پر اپنے اس حکمت عملی کو درست کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بلکل واضح رہنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ یہ برے صغیر کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے ڈیڑھ کروڑ انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے مستقبل کا مسئلہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا انسانی علمیہ رونما ہو سکتا ہے اس سے پہلے پہلے اس مسئلے کو حال کرنے کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے تو سر پھر کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے ہماری پارلیمنٹ کی سب سے زیادہ با اختیار با وسائل کمیٹی ہے اس کی کیا کردگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کمیٹی کی جو پوزیشن کمزور ہوئی ہے اور وہ کچھ نہ کرنے کی صورتحال سے دو چار ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھی خود حکومت کی پالیسی نہیں ہے پارلیمنٹ کی کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پر قومی پالیسی بھی اس کی نظر ہو گئی ہے اگرچہ کشمیر کمیٹی کو بھی اجتماعی طور پر جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے موجود ہیں انہیں رہی پارٹیوں کے بھی اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے لیکن جب تک حکومتوں کی اپنی پالیسی واضح نہ ہو تو پارلیمنٹ کی جہلی کمیٹیاں کوئی اپنا رول نہیں ادا کر سکتی ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ پروگرام امن برابری کے ساتھ کے لیے وقت نکالنے کا نالٹرین جماعت اسلامی کے سینئر رہنمال یا قدبلوج صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے ایک چھوڑے سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد بھی موضوع کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں مصطفیٰ قمال قاضی صاحب آپ رشیہ سمیت دیگر اہم ممالک میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں آپ ایمبیسیڈر وہاں پہ رہے رشیہ کے ساتھ وہاں پہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا سب سے پہلے تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں میرے شاید سے جو ہمارے جو رشیہ کے ساتھ تعلقات کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے کبھی اتنی زیادہ نہیں دی ہے جتنی دینی چاہیے رشیہ پہلے سوویٹ یونین ہمارا ایک نیبرنگ سٹیٹ تھا ایک لحاظے اغوانستان کا کوریڈور تھا وہاں کوریڈور اس کے بعد سوویٹ یونین شروع ہوتا تھا اور اب بھی ایک لحاظے ہمارا نیبرنگ سٹیٹ ہے ہمارے بہت قریب ہیں ایران اگر ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اور اگر آپ ایران سے کیسپین سی کو کراس کریں تو کیسپین سی سے وہاں سے جو ان کا پورٹ وہاں سے موسکو صرف آٹھ سو کلومیٹر ہیں تو ایک ملک بیچ میں ہے اور آپ اگر اپنے کمیونیکیشنز جو ہیں تجارت کے ایکنامک کاؤپریشن کے اگر اس پہ ہم توجہ دیتے اتنے عرصے میں تو آپ بالکل بائی ٹرین بائی روڈ پورے تو یہ اتنے عرصے جو ایک سرد موری رہی دونوں پاکستان اور رشیہ کے تعلقات کے درمیان وہ کیا وجہ تھی اور اب صورتحال ماشاءاللہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے اب ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں میں رشیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے سی پیک کے حوالے سے بات کر لیں تو پاکستان کا بڑا پارٹنر بننا چاہتا ہے تو اب صورتحال کیسے ڈیفرنٹ ہوئی پہلے کیا مسئلہ تھا یہ تاریخی معاملہ ہے جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کا ایک مذہبی ایک آٹلوٹ تھا رشیہ کومنسٹیٹ تھا ایتھس تھا تو وہ وہاں پر بھی ایک ایڈیولوجیکل ایک قسم کا کلیش تھا ٹھیک ہے تو وہ فطری حلیف بننے والی بات نہیں ہو رہی تھی وہ تھی اس کے بعد جو دوسرا کہ ہماری جتنی جو بیروکریسی ڈومینیٹ کرتی تھی وہ آئی سی ایس سروس کی تھی جو بریٹش کے ذہنی ماحول میں پیدا ہوئی اور ان کا وہ ماحول وہی رہا جو انگریزوں کا تھا کولونیلزم کے زمانے میں جب ہم کولونی تھے جیسے کہا جاتا ہے کہ رشیہ کو وام وارٹر سے ایکسیس ان کو چاہیے اور جب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بالکل ایک بیعکوفانہ خیال ہے میرے خیال سے وام وارٹر ابھی دبائی کیا کر رہا ہے ہم گوادر کو کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں اگر وام وارٹر سے لوگوں کو بچانے ہی تھا تو اس وقت ہم گوادر اور سی پیک اور اس پر توجہ کیوں دے رہے ہیں یہ تو ایک اینامک آپ کے ایڈوانٹیجز ہیں آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن کے اگر اس وقت میں سوویٹ یونن کو اگر فرض کیجئے ہمیں ایکسیس ہم ان کو دیتے ہمیں انگریزوں نے نہیں ایکسیس دی کیونکہ ان کی ایمپائر کا کانفلک تھا ہمارا وہ کانفلک نہیں تھا ہم ایک انڈیپینڈنٹ چھوٹے سٹیٹ تھے نیولی انڈیپینڈنٹ کانٹری تھے تو اگر وہ چاہتے تھے ہم ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ سینٹرل ایشیا کی ایکسیس بنے کراچی کے پورٹ پر اس میں تو اگر وہ ایکسیس سے ہمارا ایک کاروبار بنتا کراچی دبائی بن جاتا تو وہ ہماری ایک آوٹلوک کا بھی ایک بڑا نوست تھا اور یہ بھی تھا کہ سویٹ یونن کا بھی ایک وہاں ان کے طرف بھی اپنے مسئلے اپنی جگہ پہ تھے پھر ہم نے جو الائنس ان کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ سیٹو سینٹو بیس پروائیڈ کیا پشاور میں ان کو امریکنز کو سی آئی اے کو یوٹیو فلائٹ ہوئی تو بڑے تاریخی اس کے تاریخی اس کا پاس منزل کلل صاحب یہ اس وقت صورتحال آپ کی درزمہ دوہزار سترہ کی جو فوجی مشکہ ہیں دونوں ممالک کے دربیان اور یقیدہ جو ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے عزلی دشمن ہیں ان کی آنکھوں میں بڑی کھٹک رہی ہیں ان کا میڈیا جو ہے بڑا اس کو نیگٹیو رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے تو کیا اس کا پس منزل رہا ہے ان ایچس سائزز کا بہت شکریہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے لئے اور آپ کے ناظرین کے لئے دوہزار چودہ میں پاکستان کا اور رشیا کا جو ہے یہ دیفنس کا اسٹریڈیجک کوپریشن کا جو ہے یہ اگریمنٹ سائن ہوا تو یہ اس کا شاکسانہ ہے یہ جو بھی تعداد درشبہ جو فرینڈشپ ایکسسائز ہے درشبہ 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 تو یہ سیکنڈ اس کا حصہ ہے سیریز پہ پہلے پاکستان میں ان کی رشن ٹروپس آکے یہاں پہ ایکسسائز کر کے جا چکے ہیں کے پی کے اندر ہمارا جو پراؤنس ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ سارے کے سارے ہیں یہ سپیشل فورسز ہیں اور یہ ہے کہ ان کا جو ایم ہے ان کا اوبجیکٹیو ہے تو کومبیٹ ٹیررزم اور یہ کون کومبیٹ آپریشنز کے لیے جو ہے نا اور بڑی لائیو ایکسسائز کر رہے ہیں لائیو ایمونیشنز کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور بہت ہائی اینڈ کی جو ہمارے جو کہ سپیشل سروسز کے ٹروپس ہوتے ہیں جب یہاں ہوئی تھی وہاں بھی اور اب جو وہاں گئے ہیں وہاں بھی جو پچاس آرٹیکل ملے وہ سارے کے سارے ہندو ٹائمز اور انڈین ٹائمز سب انڈین ٹائمز اس کے باس ساری چیزہ وہ وہاں پہ ہندو سٹائنڈ تو ان کی جو گھبراد و پریشانی یقیناً بہت زیادہ ہے اور اس گھبراد و پریشانی میں تھوڑا سا اور تیل چھڑک دیتے ہیں کہ جس وقت یہ فرس ایکسسائز پاکستان میں ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے سپیریسی کر کے ایک اڑی کا ایک سو کار مجاہدین کے تحت وہ اٹیک جو ہے انڈیا میں باقیدہ سٹیچ کیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور سارے مجاہدین اور سارے جہادی جو ہے وہ پاکستان سے آئے تھے that was the timing اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے وہ جہادی پروڈیس کرنے والی نیشن ہے جس کو رشاہ نے ڈیکلائن کیا اس کو ایکسیپ نہیں کیا and they went with the درجبہ 1 number 2 یہ تو یہ درجبہ 1 کو اور روکنے کے لیے سارا ڈرامی سٹیچ کیا گیا تھا اس کے پاس میرے پاس کوئی سٹیٹسٹیکل پروون ایویڈنس نہیں ہے میں نے اس لیے ورڈ لیا کہ انہوں نے کانسپیریسی کھیلنے کی کوشش کی اڑی کا اٹیک کیا اور انہیں اس کے بعد اس کو سٹیچ کرنے کی کوشش کی but they could not succeed Russians declined number 1 there is yet another thing very interesting کہ اس کے برکس کی کانفرنس ہوئی وہاں بھی انڈیا نے سٹیچ کرنے کی کوشش کی and they brought this point تو رشیا چینل دونوں نے اس کو ویٹو کر دیا کہ no don't say anything against the Pakistan تو یہ تاپر تاپر تول ان کے اوپر جائے نا back to back ان کی ایک طریقے سے defeat ہو رہی تھی اور ابھی یہ لیٹس ایکسسائز ہو رہی ہے اچھا بسائیڈس ایکسسائز ایکسسائز کا تو آپ نے ابھی نام لے دیا اس کے علاوہ there are four attack helicopters MI-31 کے نام سے اس کا پاکستان نے ویڈیلیٹس وہ بھی ریسیف کی ہیں وہ بھی ہمارے پاس ایک اٹیک اور یہ بھی combat missions کے against میں ہی use ہونے والے یہ ویپنز ہیں اس کے علاوہ there is yet another thing وہ بھی آپ آج highlight کرنے کی ضرورت ہے کہ Arabian monsoon کے نام سے naval joint exercises بھی پاکستان نے رشیا کے ساتھ 2015-16 میں conduct کی ہیں اور وہ تھی drug trafficking کے قلاف اور اس کو روکنے کے لیے drug کی تفصیل کو روکنے کے لیے Arabian sea میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو total turn around ہے کہ جس میں آپ لینڈ کی strategic forces کے اندر جو آپ کی special forces ہوتی ہیں آپ یہ بھی کر رہے ہیں attack helicopters بھی آ رہے ہیں defense اور strategic کا جو ہے وہ embargo تھا وہ ختم کر کے اب آپ نے cooperation کر کے اس کے بعد آپ اس سلسلے کو بھی لے کے چل رہے ہیں ہم اس کے بعد بھی بھی بات کرتے رہیں کہ اس پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ایک چھوٹ بریک کے طرف چلیں گے بریک کے بعد میں دوبارہ continue کرنا چاہوں ایک مقتصر سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب تو حالات تو اب اللہ کا شکر ہے بہتری کی طرف آگئے دوہزار چودہ پھر دوہزار سترہ کی جو دونوں ایکسرسائزز نہیں بہت بہتری کے طرف جا رہے ہیں اور بلکہ میں جب صفیر تھا دوہزار بہت اہم فیصلے کیے پاکستان کی دوستی کے طرف پہلی کہ ان کے پرائم منسٹر آئے پاکستان وزٹ کرنے وہ پہلی وزٹ تھی 1969 کوشیگرن وزٹ کے بعد چھیک ہے تو کوئی چالیس سال کے بعد ایک پرائم منسٹر لیول پہ وزٹ تھی ان کے فورن منسٹر آئے ان کے چیف آف آرمی آئے ان کے انٹیلیجنس چیف آئے تو ایک بہت سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت اچھی پیش رفت تھی پھر جو سب سے بڑی جو امپورٹن چیز تھی جس میں انڈیا کو بہت دھجکا پڑا کہ جو جی ایف تھنڈر ائرکرافٹ ہے فائٹر ائرکرافٹ ہے جو ہم نے چائنہ کے ساتھ اپنا جوائنٹ پروڈکشن کے اس میں کوپریشن میں بنایا اس میں انجن جو تھی وہ رشن انجن تھی اور رشیہ کا کچھ معاہدوں کے تیر انڈیا کے ساتھ کیونکہ انڈیا پانچ چے بلین ڈالر کا رشن سے ڈیفنس ایکپیپمنٹ لیتا ہے اور ان کی انڈسٹری کا کافی حصہ انڈین آرڈرز پر چلتا ہے تو انڈیا کی یہ کنڈیشن رہی ہے کہ پاکستان کو کوئی افنسیو ایکپیپمنٹ نہیں دیا جائے گا اور جو بھی ایکپیپمنٹ دیا جائے گا وہ انڈیا کے کلیرنس کے بات دیا جائے گا آشت پھر اس کے بات کیا رہا اب انہوں نے اور تو ریشہ نے پہلے یہ ذرا تھوڑا اس پہ ہیزیٹیٹ کیا اور ہماری حکومت نے بڑا میں تھا وہاں پر تو ہم بڑا زور آیا اور ہم نے بڑی کوشش کر کے ان سے کلیرنس لے لیا جیف تھنڈر کی جو انجن تھی اس کی پاکستان کو ٹرانسفر ہو سکتی تھی برنہ ہمارا سارا پوجیکٹ فیل ہو گیا تھا اتنی جتنی ہماری اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی گئی تھی ایک سو پچاس ملین ڈالر کی تو جب یہ ریشہ نے فیصلہ کیا تو انڈین پارلیمنٹ میں بہت شور مچا کہ بھئی یہ انڈیا ریشہ تعلقات کو کیا ہو گیا اور یہ بات ہے دوہزار چھے کی اور ظاہرے کے بڑا پریشر ہوگا ریشہ کے اوپر بھی بہت پیٹنشل مارکٹ پیروز کے اوپر تو تو ریشہ نہیں کیا پھر ان کا ایم آئی سیونٹین جو اپنا یہ ہیلی کافٹرز ہیں اس کی سپلائے پہ بھی انہوں نے بہت کچھ شور مچایا مگر وہ ملے مگر آج جیسے کانل صاحب نے فرمایا کہ جو ایس شو تھرٹی فائف لیٹسٹ اٹیک ہیلی کافٹرز ہیں وہ انہوں نے ہمیں پروائیڈ کیے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں سوکھائے تھرٹی فائف کی جو موسٹ ایڈبانسٹ فائٹر ایرکرافٹ ہے اگر فرم رشیا فرم رشیا فرم رشیا اس پہ باتچی چل رہی ہے اور دیپین کرتا ہے کہ کیا ہماری اس پہ آگے پیشتر یہ تو جو جو آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ سی پیک کیا حوالے سے تو اور اس کا بھی کمرشل انٹریسٹ پاکستان کے ساتھ جڑ جائے گا بلکہ جڑ چکا ہے پہلی بات دوئی ہے کہ سی او میں 2011 میں پیوٹن صاحب نے رشیا نے پاکستان کی جو انڈورسمنٹ کی کہ we are part of it شہنگ ہی کوپریشن ارگنیزیشن جو ایک ادھارہ بنا ہے چینہ اس دیر تو یہ پورا کا پورا جو چینہ رشیا اور پاکستان یہ ایک امرجنگ بلوک ہے اور ان تینوں کنٹریز کا اگر آپ سرفیس ایریا دیکھ لیں ان کی ملٹری مائٹ دیکھ لیں اور ان کی جو اسٹریٹیجک پوزیشنگ دیکھ لیں تو جو بھی ایک امرجنگ ٹرانسشن گلوبل ورل میں چل رہی ہے نمبر ون رشیا اس چیز کو پچانتا ہے اس چیز کو جانتا ہے دوسرا یہ کہ رشیا کے ساتھ اب ہم یہ سوچ لیں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ملٹریلی اور اسٹریٹیجکلی کیونکہ ٹریڈ اختصادیات میں بھی اس نے وہ بھی اگریمنٹس ہوئے گیس پائپلائن کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ لہور سے کراچی کی گیس پائپلائن کے اگریمنٹ کی ہے لیکوڈ پیٹوریوم گیس پائپلائن اس کے بھی اکی ہیں وہاں سے تاجکستان ترکمانستان اخمانستان پاکستان گیس پائپلائن آ رہی ہے اس پہ بھی وہ آ رہے لیکن اسپیسیفک ٹو دس ملٹری سٹانس کے اوپر میری ناقص رائے میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم سیو کے تناظر میں سی پیک کے تناظر میں چینہ رشیا پاکستان کو یہ دیکھتے ہیں چینہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو چینہ نے دنیا میں اس پر جو بھی ٹرانزیشن کی ہے وہ ایک ایک اکنومک ٹرانزیشن ہے اور فینومنل اکنومک گروہ کے ساتھ وہ لے کے چلا اور اس نے سالنٹ ڈپلومیسی کے اپر اپنا کردار پلے کیا ہے جب اس طرح کا ٹریکہ بنتا ہے تو اگر ایک کنٹری چونکہ اب یہ تینوں کنٹریز ایک ہیں تو میں اگن اس کے لیے ابھی آپ کو سٹیٹسٹکلی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہیں بات آپ اس کو دیکھیں اگر اس کو انیلائز کریں تو چینہ پیورلی بینٹ اپن ٹورز ایکنومک امپارمنٹ فر دیمسیل انٹو دا ریجن وید اٹریلین ڈالرز جو کہ ابور میں اور سی پیک میں اور گوادر کی ڈیولپنٹ میں اور ایکنومک سائٹ سے وہ آ رہا ہے لیکن اس کو کور کرنے کے لیے چونکہ یہ ٹربلڈ ایریا ہے انڈو پاک کی ایک ٹربل ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری چل رہی ہے یہاں پہ آئیسس کے ایلیمنٹ کی بات چیتھ ہو رہی ہے یہاں پہ وہ جو اگوان بور کے اندر جو بجائدین جو جہادی یہاں پہ ایلیمنٹ موجود ہے وہ موجود ہے پاکستان آرمی نے اس کے لیے دو سٹریٹیجک ڈیویجن فورس جو ہے وہ کر دی ہے یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں پر چاہن is also thinking at the international the regional at the global level maybe maybe کہ یہ کام جو کہ انہوں نے اس ریجن کی خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے maybe کہ یہ انہوں نے رشیہ نے یہ شاخصان اپنے پر اٹھا لیا کہ you invest your energies towards the economic side اس کا جو military strategic angle we are going to take care of تو سر یہ جو امرجنگ بلوک ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کو کتنا خٹک رہا ہے ظاہر ہے خاص طور پہ سی پیک پہ امریکہ کو بہت خٹک رہا ہے امریکہ کو یہ بھی خٹک رہا ہے کہ یہ سی پیک will lead to closer پاکستان ایران relationship اور جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کو اس کے ساتھ ملا لیں میرے خیال سے ہر چیز پہ انڈیا کو ملانا میرے خیال سے کوئی مناسب نہ ہماری ہمارے تعلقات میں کوئی کمی ہوئی ہے میرے خیال سے اس کو zero sum game کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے دنیا انڈیا کی ایک اپنی آج آج کے زمانے میں انڈیا کی ایک economic status ہے economic power ہے اور ہم بھی انشاءاللہ جب economic power بنیں گے تو ہمیں بھی لوگ اس طرح سے دیکھنا شروع کریں گے اس وقت ہماری جیو سٹیٹیجک لوکیشن کی اس کو capitalize کرنا ہے اس کو اس کے فائدے ہیں اور حاصل کرنا ہے اس پہ ہم کرنا چاہیے اب رشیہ کا ایک سب سے بڑا جو element ہے وہ ہم اتنا عام طور پہ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ رشیہ میں پچیس ملین مسلمان ہیں جو انڈیجنس ہیں جو ایکسپیٹریٹ نہیں ہیں یہ امیگریٹ کر کے نہیں گئے ہیں وہ کرسچینیسی سے پہلے بھی مسلمان وہاں تھے اس چیز کو تو رشیہ کو ایک اپنی مسلم کمیونیٹی کو ایک سوفٹر امیج دینے کے لیے پاکستان جیسے اسلامی کنٹریز کے ساتھ ان کی بھی ایک سٹریٹیجک انٹرنل ڈومیسٹک سٹریٹیجک ایمپیرٹیو ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو بڑا ایک لیڈنگ مسلم پاور ہے اس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں دوسری جیوگرافی کہ جیوگرافی میں بڑی ان کی اپنی پلشنس ہیں اور آئل پاکستان جس میں ان کا بڑا رول ہو سکتا ہے سارا وار is انرژی today ایکنومک وار is under underline فیکٹر جو ہے انرژی کا ہے اب اس میں اگر پاکستان کے ایک اوکلت بن جاتا ہے انرژی کا تو چائنہ تو تو ویڈیو ایلس آلسو اپارٹ فرم ایکسس تو گوادر سارا سینٹل ایشیا کی ایک بڑی ایک ترانسفرمیشن اس ریجن کی ہو جاتی ہے تو رشیہ کا سینٹل ایشیا is a primary ان کا ہے جس کو کہتے ہیں نیئر ابراد اور ظاہر ہے کہ پاکستان پاک رشیہ تعلقات جو ماضی میں سرد موری کا شکار رہے پولیسیز کی وجہ سے ان کی پاکستان کے اپنے رجانات تھے لیکن اب سور اتحال کافی مختلف ہوتی جارہی ہے اس وقت کرنل رزوان اور مصطفی کمال قاضی صاحب پروگرام میں شریک رہے اور پاک رشیہ ریلیشنز آگے کس نیچ پہ جارہے غالباً جتنی ریسرچ اس وقت کرنل رزوان کے پاس تھی اور پاکستان کے ساتھ کھڑائے عبداللہ حضرات کا بہت شکریہ پروگرام تشریف آفریکہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھ اللہ حافظ موسیقی